بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالمی طاقتوں کا جو کھیل نیوزی لینڈ کی ٹیم نے شروع کیا تھا جس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم نکل کے گئی تھی وہ کھیل اب اگلے مرلے میں داخل ہو گیا ہے جو ہم فیفت جنریشن کی بات کرتے تھے وار کی ناظرین یہ اب فیس جنریشن پہ وار واپس آگئی ہے پاکستان نے فیفت جنریشن وار میں عالمی طاقتوں کو شکست دے دی ہے اور اس کی انہیں تکلیف ہیں اور اب وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے اور سپیشلی برطانیہ اور امریکہ اور ظاہر ہے بھارت ان کے ساتھ ہے یہ مل کے ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور آپ اس کا کھلونا اس سے چھین لیں اور توڑ دیں دو بچے آپ اس میں کھیل رہے ہوں اور ایک بچہ زیادہ دیر کھلونے سے کھیلے تو دوسرا جیسے کھڑے ہو کے روتا ہے یا ایک بچہ کھلونے کو توڑ دے تو دوسرا کھڑا وہ آپ کو روتا نظر آتا ہے اس وقت یہ صورتحال ہے بھارت کی برطانیہ کی اور امریکہ کی اور جو ملک ان کے انفلونس میں آتے ہیں یہ ان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف ابھی صرف یہ شروعات ہیں ایبسلوٹلی نوٹ کی قیمت میرے پاکستانیوں ہمیں چکانی پڑے گی یا تو ہم ساری زندگی غلام بن کے رہیں گے آج میری تھوڑی کڑوی باتیں سن لیں بات تو کرکٹ سے شروعی ہے لیکن میں بڑی کڑوی باتیں کرنے جا رہا ہوں اگر اس سے آگے آپ نے میری کڑوی باتیں نہیں سننی تو بشک آپ یہ ویڈیو یہیں پہ چھوڑ جائیں کیونکہ آج میں آپ کو وہ کڑوے سچ بتانے لگا ہوں جو کوئی سننا نہیں چاہتا آج سے تیرہ سال پہلے ایسا معایدہ ہوا جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ دو خاندانوں کو ملک پہ ایسا حکمران بنایا جائے گا کہ ملکی معیشت کو تباہ کیا جائے گا اتنا تباہ کیا جائے گا کہ پاکستان کٹورہ لے کر علمی اداروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوگا دوزار اٹھارہ کے بعد یہ صورتحال ہمیں نظر آئی کہ وہ کامیاب ہو گئے تھے دس سالوں میں ان دو خاندانوں نے پاکستان کا کرزہ پانچ گناہ بڑھا دیا تھا آج اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کے کرزے تیزی سے بڑھے ہیں پاکستان کا کرزہ پانچ گناہ انہوں نے بڑھایا ہے پاکستان میں فائبر آپٹک آیا تھا سٹیل میل بنی تھی پی آئی اے کھڑا کیا گیا تھا پی ٹی سی ال کھڑا کیا گیا تھا یعنی سارے ادارے ریڈیو پاکستان سب کچھ کھڑا کیا گیا پی ٹی وی یہ سالہ تھا ٹوٹل پاکستان کے پہلے ساٹھ سالوں کے کرزوں میں اتنا کچھ بنا دیا تھا اگلے دس سالوں میں یہ کرزہ پانچ گناہ بڑھتا ہے تو کیا پانچ گناہ چیزیں ایکسٹرہ بنی ہیں کیا ایک بھی ڈیم بنا ہے ان دس سالوں میں کیا کوئی ایک ادارہ نیا بنایا گیا ہے سٹیل میل کے لیول کا کوئی نیا ادارہ بنا دیتے کوئی بنا ہے نہیں بنا ان کو لایا گیا تھا پاکستان کی میشت کو تباہ کر کے کٹورہ پکڑا کے عالمی اداروں کے سامنے لانے میں اور پھر وہ ادارے دو کام کر سکتے ہیں آپ سے سخت ترین شرائط رکھتے ہیں شروع سے عالمی ادارے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اتنا مجبور ہو جائے کسی بھی طریقے سے کہ اس کے ایٹمی احساسوں کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ اب یہ محفوظ رکھنے کے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے یا لوجسٹیکل آپ نہیں کر سکتے منیجمنٹ اینی مور تو یہ یونائٹی نیشنز کے انڈر دے دیں یہ پہلے ایک کانسپیریسی تھیری لگتی تھی اب آپ اگر دیکھیں کرکٹ کے میدان میں جس طرح فائی وائز تنظیم میدان میں آتی ہے جس طرح بھارت کا کردار سامنے آ رہا ہے اب یہ ساری کانسپیریسی تھیریس ایکچولی حقیقت میں بدل گئی ہیں کیونکہ یہ کانسپیریسی تھیریس کبھی تھی ہی نہیں یہ جو خفیہ تنظیمیں ہیں یہ کیسے کام کرتی ہیں اب سب کے سامنے آ گیا ہے انفلنس کیسے استعمال کیا جاتا ہے سب کے سامنے آ گیا ہے تو دو رستوں میں سے ایک یہ تھا کہ پاکستان اتنا مجبور ہو جائے کہ پاکستان اپنے ایٹمی احساسے گروی رکھوانے پر مجبور ہو جائے نمبر دو اگر ایسا نہیں ہوتا جو کہ ایک انپریسیڈنٹی چیز ہو گئی کہ ایک تیسری پارٹی آگے آگئی تو پھر اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو دس سالوں میں وہ تباہی نکال گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس تو جھانا جانا ہی تھا کیونکہ آپ بینکر اپٹ ہو رہے تھے آپ کے پاس پندرہ دن کے پیسے پڑے تھے تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جب گئے تو پاکستان کی تاریخ کی سب سے سخت شرائط پر آئی ایم ایف کرزہ دینے کے لئے تیار ہوا آپ مجھے بتائیں کتنی سخت شرائط کیوں رکھی گئی تھی اپنے پہلے دو بندوں کو لایا گیا باریاں دی گئیں ملک تباہ کروایا گیا جب ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش شروع ہوئی تو اتنی سخت شرائط پر ہمیں کرزہ دیا گیا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عوام کو اتنا ڈسگرنٹلڈ کر دو عوام کو سڑکوں پہ لاکے انارکی پیدا کر دو اتنی انارکی پیدا ہو جائے اور اس کے لئے ملٹی پرون اٹیک لانچ کیا گیا پاکستان پر نواز شریف بار بار یہ کہتے سنائی دیئے ہمیں حالات کی ذمہ دار فوج ہے جبکہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم معیشت کو تباہ کر گئے تھے ہم صرف ڈالر کو مصنوعی رکنے کے لئے عربوں ڈالر کھا گئے تھے کیونکہ بیس عرب ڈالر کا آپ کا خسارہ اور دس گیارہ عرب ڈالر آپ نے خالی کرزہ لیا تھا آخری سال میں یہ کی صورتحال تھی تباہ کر گئے تھے لیکن ذمہ داری فوج پہ ڈالنا شروع کی کیوں اس کے پیچھے ایک بڑی گہری سازش ہے بڑی ڈیپ سازش ہے انہی تنظیموں کی جو ہمارے حوالے سے اس طرح کے فیصلے کروا رہی ہیں کہ پاکستان کی فوج سے نفرت ہو عوام کو عوام ان کے خلاف نکلے ایک دفعہ اور پھر ہم نے دیکھا ہے عرب ممالک میں کیا کیا گیا ہے اب یہ محض کانسپیریسی تھیریز نہیں رہ گئیں یہ حقائق ہیں جو آپ کو ماننے پڑیں گے سمجھنے پڑیں گے یقین کرنا پڑے گا عمران خان نے بائیس سالوں میں جو پلیٹیکل کیپیٹل جمع کیا تھا میری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں صاحب کو سچ کیونکہ ہوتا ہی کروا ہے وہ پلیٹیکل کیپیٹل اس کا دماغ خراب تھا کہ سارے حالات ٹھیک کرنے کیلئے ضائع کر دیتا امیجن کریں نا کس حکمران کا دماغ خراب ہے کہ اس کو اتنا پاپولر ووٹ ملا ہے کہ وہ چاہے تو پہیات ودریازم رہ سکتا ہے اس نے آگے صرف تین چار کام کرنے تھے بیک اینڈ پہ ساری باتیں مان جاتا بیرونی طاقتوں کی علمی قوتوں کی ساری باتیں مان جاتا وہ آسان شرائط پہ کرزے دیتے عوام کو جو چار پانچ چیزوں میں سبسیڈی کی عادت ڈالی ہوئی تھی پچھلی ایک ہمتوں نے وہ دیتے رہتے آج پاکستان کی ستیں خیراتی دو ائر بیس آج بھی امریکہ کو دے دیں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کوکنگ آئل کی قیمت اگر ڈیٹھ سو رویہ کلو نہ ہو تو آپ میرا نام بدل دیں کیوں ایسا کیوں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے آسان شرائط پہ کرزے ملیں گے ڈالر آپ کا سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو گریل اس سے نکالیں گے آپ کی انویسمنٹ بڑھ جائے گی پاکستان میں جب زیادہ ڈالر آئے کا ڈالر کی قیمت آ جائے گی نیچے جو آپ آئل باہر سے منگاتے ہیں اس کی قیمت آ جائے گی نیچے سمجھ رہے ہیں بات کو ڈریکٹ انویسمنٹ کیوں رکی ہوئی ہے ایک بڑی وجہ جو ہے کہ آپ گریل اسٹ میں ہیں بڑے جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ ماحول دیکھتے ہیں ملک کا کہ کیا ماحول ایسا ہے کہ ہم انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیا ہم اپنا اتنا بڑا کیپٹل جو اربون ڈالر لانا چاہتے ہیں کیا ہم لا سکتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں آپ فوراں گریل اسٹ سے نکلیں گے امریکہ آپ کو بہترین شرائط پہ کرزے لے کے دے گا پیسہ ہی پیسہ ہوگا ملک میں پیسہ آجائے گا ڈالر آجائیں گے ڈالر آج ایک سو انتر کا ہے یہ آجائے گا ایک سو چالیس پہ ہر چیز سستی ہو جائے گی ستیخ ہے نا لیکن اس کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑے گی غلامی کی صورت میں وہ غلامی جس کے بیج ہمیشہ دب ہونے کی کوشش کی جاتی رہی ہے گائے بگائے کیا جاتا رہا لیکن دوزار سات کی این ناروں نے یہ بیج زیادہ گہرے بو دیئے تھے دوزار آٹھ میں جو دو لوگ آئے تھے انہوں نے اپنا کام بڑے زبردست طریقے سے کیا تھا پاکستان کی محشت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر ان لوگوں نے نہیں چھوڑی تھی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں محشت پہ بہت منسٹیڈی کی ہیں پاکستان کی صورتحال اگر نون لیگ یا پیورس پارٹی کی حکومت آ جاتی تو غلامی کے علاوہ انہوں نے کوئی آپشن چننا نہیں تھا کیونکہ یہ عوام کو نراز نہیں کر سکتے وہ عمران خانی تھا جس کا دل گردہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے کہا غلامی نہیں کروں گا عوام کو بات بشک دیر سے سمجھ آ جائے گی غلامی نہیں کروں گا آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے افغانستان میں وہ حل نکلا ہے جو باکستان بیس سال سے بول رہا ہے آپ کا موجودہ وزریعظم پندرہ سولہ سال سے مسلسل کہہ رہا ہے آج وہ حل نکلا ہے بھارت کو تکلیف ہے امریکہ کو تکلیف ہے برطانیہ کو تکلیف ہے باقی تو ان کے بغل بچے ہیں لیکن قیمت ہمیں چکانی پڑے گی ایک نیشن بننے کا وقت آگے میں یہاں بیٹھا جو چلا رہا ہوں درد کے ساتھ چلا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی دنیا میں کہیں بھی جائیں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکیں کہ کم کھا لیتے ہیں روکھی کھا لیتے ہیں لیکن تمہاری غلامی نہیں کرتے غلامی کی عیش و عشرت سے عزت کی سوکھی روٹی بہتر ہوتی ہے اے طائر اللہ ہوتی اس رزت سے موت اچھی جس رزت سے آتی ہو فرواز میں کوتا ہی میں اس بات پر پوری طرح سے بلیف کرتا ہوں میں آج یہاں اعلانیا کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی میری کوئی قیمت نہیں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری پاکستانی قوم کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوگی مجھے انشاءاللہ کوئی پیسے سے خرید نہیں سکتا مجھے یقین ہے کہ میری قوم کو بھی یہ احساس ہے کہ انہوں نے بھی کسی بھی لالج کے لیے بکنا نہیں ہے یہ سکتی ہم نے برداشت کر لی تو ہم ان ایشس سے دوبارہ فینکس کی طرح بلند پرواز کریں گے پاکستان آگے بڑھے گا اور آگے نکل جائے گا ایک خوشکبری آپ کو بتاتا چلوں چائنہ پاکستان میں پندرہ عرب ڈالر کی پیٹرو کیمیکلز میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے پائپ کی بات ہو رہی ہیں گوادر سے چین تک پندرہ عرب ڈالر کی انویسمنٹ آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اگر ایک در بند کرتے ہیں تو کئی اور کھول دیتے ہیں اگر مغرب ہمارے خلاف وہاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب کی دنیا ہے اسباب پیدا کیے ہوئے اسباب کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اگر اسباب نہ بھی ہوں تو وہ رب العالمین ہے وہ آپ کو غیب سے روزی دے گا اگر آپ ایمان کے لئے تگڑے ہو کے کھڑے ہوں گے اگر آپ نہ انصافی کے خلاف کھڑے ہوں گے ڈٹ کے تو اللہ آپ کا ساتھ دے گئے مجھے بڑی خوشی ہوئی رمیز راجہ نے جو نئے پی سی بی کے چیئرمنٹ بنے ہیں بھی ریسنلی بنے ہیں انہیں چند دن ہوئے اور ان کے لئے اتنے بڑے بڑے چیلنجز آگئے ہیں انہوں نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ یہ ممالک ایک بلوک ہے ایک کا کر لیتے ہیں پاکستان ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ کرتا ہے یہ آگے سے ہمارے ساتھ برا رویہ کریں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی یہ پاکستان نے دورہ کیا تھا انگلینڈ کا پچھلے سال کرونا کے دوران تو انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ نے کیا کہا تھا میسیب ریسپیکٹ اینڈ ٹینکس ٹو پی سی بی انہوں نے شکریہ دا گیا تھا کیونکہ پاکستان نے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے مشکل وقت میں کرونا کے دوران جا کے بیسو پی سخت ہوئے ہوئے تھے انگلینڈ کے پلیئرز کو کرونا بھی ہوا تھا پاکستان نے پھر بھی جا کے وہاں میشز کیلے تھے پاکستان نے فیور دیا تھا ان ریٹائر انہوں نے فیور نہیں دیا اور بہانہ کیا دے رہے ہیں یعنی ایکسکیوز بنیادی طور پر ان کا یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز کی جو منٹل حالت ہے کیونکہ نیوزی لینڈ والے گئے ہیں تو وہ بھی سٹریس میں ہوں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پلیئرز سٹریس لیں انہوں نے یہ نہیں الزام لگایا کہ پاکستان میں چوٹی کے علاہت ایکچولی خراب ہیں انہوں نے جو بیان دیا اس میں کوئی دشتگردی کا ذکر نہیں ہے علاہت کا ذکر نہیں ہے انہوں نے صرف کہا ہے کہ ہمارے پلیئرز کی منٹل ہیلتھ اور اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سٹریس لیں گے کیونکہ انہیں اوریٹی خدشہ ہوگا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم گئی ہے اب ہمیں یہاں بیج دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال جو ہمارا ٹور مکمل ٹور تاہ ہے یعنی ابھی تو صرف دو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کھیلنے سے تو اگر اگلے سال ہمارا پورا ٹور ایف وام کریں گے یہ انہوں نے ابھی کہا ہے بیک اینڈ پہ مسلسل رابطیں ہیں رمیز راجہ نے ایک اور بڑی دبرداز بات کی ہے پاکستان اب کسی نیوٹرل وینیو پہ نہیں کھیلے گا اور ایک اور انہوں نے بات کی ہے کہ نیوزی لینڈ سے جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ پیسے میں نکلوا کے آپ کو دوں گا واپس یہ بھی رمیز راجہ نے کہا ہے اور بڑے سالڈ طریقے سے کہا ہے یہ ناظرین نیا پاکستان ہے ہمیں اس کی عادت نہیں ہے ہمیں جھٹکے لگنے کی بھی عادت نہیں ہے آپ کو میں پھر دوراتا ہوں دوزار پندرہ میں جو ہم فیٹف کی گریلس سے نکلے تھے پاکستان نے ایک بھی چیز پوری نہیں کیوئی تھی آج پاکستان چالیس میں سے اگر انتالیس بھی پوری کرتا ہے ہمیں کہتے ہیں ایک اور بھی پوری کرو ہمیں نہیں نکال رہے گریلس سے پندرہ میں کیوں نکالا تھا آپ تو دشتگردی چال رہی تھی روز دھماکے ہوتے تھے اس لیے نکالا تھا کہ ہم نے امریکہ کی بات مان لی تھی ہم نے امریکہ کے آگے سرنڈر کر دیا تھا اس لیے انہوں نے ہمیں گریلس سے نکلوا دیا تھا اب ہم سرنڈر نہیں کر رہے تو وہ پہلے ہمیں ستائیس پوائنٹ دیتے ہیں ہم تقریباً وہ پورے کرتے ہیں تو وہ ہمیں چالیس مزید پوائنٹ دے دیتے ہیں اب ہم وہ پورے کرنے کے قریب ہیں تو اب وہ نیا کوئی بہانہ بنا کے اگلے سال تک لے کے جا رہے ہیں اور تب پھر کوئی نیا بہانہ آ جائے گا تو یہ ایکسکیوزیز ہیں لیکن ہم ڈٹے رہیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اب کو پتہ ہے کہ جنور اس میں اور انسان میں کیا فرق ہے جنور آتا ہے دنیا میں کھایا پیا سویا بچے پیدا کی اور مر گیا اس چیز پر ذرا غور کیجئے گا میری بات پر انسان کو اس سے اوپر اٹنا چاہیے مولانا رومی کی جو سینگ ہے نا جو پرائیمرس عمران خان نے بھی ایک دو جلسوں میں بھی بات کی مجھے وہ ویسے بڑی پسند ہے کہ اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کیوں چیونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو میں بھی اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگر سب کا حمیوں ناصر ہو آپ صاحب کے سننے کا بہت بہت شکریہ پاکستانی قوم سنو اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو ایک بلانا رومی کی صحیح ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیئے کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو